ہیلو فرینڈز مجھے کہتے ہیں زیا گیک میں نے اپورک پر سیمٹی تھوزن ڈالر سے زیادہ کمائے ہیں اور میرا سکس سے ایٹ ایئرز کا ایکسپیرینس ہے آج میں آپ کو ایک ایسی ویب سائٹ بتانے جا رہا ہوں جہاں سے آپ دس سے پندرہ منٹ کام کریں گے صرف اور آپ کے پانچ سے دس ڈالر آرام سے بن جائیں گے سو گائز اگر آپ چینل پر نو ہوئے تو سبسکرائب کر لیجئے گا اور بیل آئیکن کو پریس کر دیجئے گا اور گائز لیٹس بی بیک سو گائز اس وقت میں اپنے سکرین پر آ چکا ہوں یہاں پہ میں نے فائیور کو اپن کیا ہوا ہے آپ یہ اس بندے کی گگ دیکھیں اس نے ایک ہزار پروجیکٹس کی ہیں اور اس نے ایک پروجیکٹس پانچ ڈالر چارج کیا ہے سو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس نے پانچ ہزار ڈالر کمائے ہیں جس میں ٹونٹی پرسنٹ اگر آپ فائیور کو دے دیں تو اس نے چار ہزار ڈالر کمائے ہیں چار ہزار ڈالر کا مطلب یہ ہے کہ اس نے کم از کم پاکستانی نو لاکھ رپیہ یا ساڑھے آٹھ لاکھ رپیہ آرام سے کمائے لیا ہے آج کی ڈیٹ میں سو گائز اس کے بعد یہ والی چلتے ہیں یہ کہتا ہے کہ جی میں آپ کو پی ڈی ایف جو ہے نا اس کو کنورٹ کروں گا ورڈ کے اندر اور ورڈ کو کنورٹ کروں گا پی ڈی ایف کے اندر اس نے ابھی تک دو آرڈر کی ہیں اور گائز یہاں پہ ان لوگوں کے لیے جواب ہے جو کہتے ہیں سیچوریشن بہت ہے اب یہی بات اگر یہ بندہ سوچ رہا ہوتا تو یہ تو اس طرح گگ نے بناتا جب یہ گگ نہ بناتا تو یہ جو اس نے بیس اور چالیس ڈالر کمائے ہیں دیکھیں اس نے دو آرڈر کی ہیں بیس ملٹیپلائی بائی ٹو اس ایکول ٹو فورٹی ڈالر اس بندے نے کمائے ہیں اور یہاں پہ یہ نمان بائی کو دیکھیں نمان بائی نے نائن سکسٹی سیون آرڈر کی ہیں اور یہ ایک آرڈر فائیو ڈالر میں پورا کرتا ہے تو یہی کام گائز آپ کریں گے جب آپ یہ گگ بنائیں گے تو آپ کو پتہ ہے کہ روزی دینے والی ذات اوپر والے کی ہے آپ کا کام ہے صرف محنت کرنا آپ کا کام یہ نہیں ہے کہ یہ دیکھنا کتنی زیادہ سیچوریشن ہوگی ہے گائز اگر سیچوریشن ہوگی ہے دین آپ ورڈ پریس کا کورس کریں جو کہ آپ کو اوپر مل رہا ہے اگر آپ نے اور اچھا سیکھنا ہے دین آپ جاوا سکرپٹ سیکھیں اس کا بھی آپ کو لنک ڈسکرپشن میں مل جائے گا اگر آپ نے اس سے آگے جانا ہے تو آپ پھر چینل کو سبسکرائب کر کے ساتھ ساتھ فالو کریں کیونکہ بعد میں وہ بھی آپ کو سکھاؤں گا سو گائز ابھی یہ میں نے آپ کو گگز دکھا دی دو چار میں اور آپ کو دکھا دیتا ہوں پھر آپ نے گگز بنا لینے ہیں گگز بنانے کا طریقہ جو ہے وہ ڈسکرپشن میں مجود ہے آپ نے فائیور کی سیریز میری فالو کرنی ہے تو آپ کو وہ بھی پتہ چال جائے گا سو گائز ابھی چلتے ہیں اس کی دیکھتے ہیں اس نے دیکھیں دو آرڈر کی ہیں عثمان بھائی نے اور نیچے چلتے ہیں انہوں نے فورٹین آرڈرز کر لی ہیں اس کے بعد انہوں نے سکس آرڈرز کی ہیں اس کے علاوہ دیکھیں انہوں نے ٹین آرڈرز کی ہیں سو گائز یہ سیمپل سا کانسیپٹ ہے آپ کو کلائنٹ ایک فائل دے گا یا وہ پی ڈی ایف میں ہوگی یا وہ ورڈ میں ہوگی جب یہ فائلز ہوتی ہیں ان کو ہم نے چینج کرنا ہوتا ہے ان کا فارمٹ فارمٹ کیا ہوتا ہے ان کی ایکسٹینشن ہوتی ہے کچھ فائلز ہوتی ہیں پی ڈی ایف میں پی ڈی ایف کا مطلب ہوتا ہے پورٹ ایبل ڈاکومنٹ فارمٹ اور ورڈ جو آپ کو بتا جو ہم بچپن سے یوز کرتے آرہے ہیں سو پی ڈی ایف ہم اس لئے زیادہ تر یوز کرتے ہیں کیونکہ یہ ہرڈ قسم کی ڈوائس میں کمپیٹبل ہوتا ہے سو گائز ہم چلتے ہیں اپنی ویب سائٹ پر سب سے پہلے میں ایک سیمپل ورڈ کی فائل ڈانلوڈ کروں گا اور آپ کو کنورٹ کر کے دکھاؤں گا سو گائز یہاں پہ میں چلتا ہوں یہاں پہ میں نے ایک سیمپل ڈاکس کی فائل ڈونڈی ہے سو گائز دو طریقے ہیں اس کام کو کرنے کے ایک طریقہ تو یہ ہے جو میں آپ کو اینڈ پہ ویب سائٹ دکھاؤں گا اس سے پہلے آپ کیا کر سکتے ہیں کہ یہ جو فائل ہے نا اس کو آپ ڈرائگ اینڈ رو بھی در کر سکتے ہیں اس طرح سے یہ ہوگی نہیں تو اس کے لئے ہم اس کو اوپن کرتے ہیں اوپن کرنے کے بعد اس کا جو کنٹنٹ ہے وہ سارا جس سے کریں گے کوپی اور اس کو یہاں پہ پیسٹ کر دیں گے سو گائز یہ دیکھیں ہمارے پاس جو کنٹنٹ تھا وہ ادھر ہمارے پاس پیسٹ ہو گیا اب دیکھیں آپ نے اس کو کنورٹ کرنا ہے پی ڈی ایف کے اندر تو پی ڈی ایف کرنے کے لئے کیا کریں گے سیمپل یہاں پہ جائیں گے اور یہاں پہ جانے کے بعد ہم اس کو کن لیں گے ڈانلوڈ اور ڈانلوڈ ایزا پی ڈی ایف کر لیں گے تو گائز یہ ہمارے پاس پی ڈی ایف میں آٹومیٹکلی کنورٹ ہو جائے گی یہاں پہ کچھ فونٹس کا ایشو آ رہا ہے وہ اس وجہ سے ایشو آ رہا ہے کیونکہ میں میک بک یوز کر رہا ہوں اور میرے پاس یہاں پہ ایم ایس ورڈ انسٹال نہیں ہے اگر آپ کے پاس ایم ایس ورڈ انسٹال ہوگی دین یہ آپ کے پاس یہ ایشوز نہیں آئیں گے تو گائز یہ دیکھیں ہمارے پاس پی ڈی ایف آ گیا اب میں اس پی ڈی ایف کو ورڈ میں کنورٹ کر کے دوبارہ دکھاتا ہوں کیونکہ آپ کے پاس کلائنٹ کبھی کبھی یہ بھی کہہ دے گا کہ یہ میرے پاس پی ڈی ایف کی فائل ہے آپ اس کو کنورٹ کریں ورڈ کے اندر دین آپ نے کیا کرنا ہے پی ڈی ایف تو ورڈ کر دینا ادھر لکھنا ہے پی ڈی ایف تو ورڈ اور سمپلی یہاں پہ جا کے اس والی ویب سائٹ کو اوپن کر لینا ہے اگر اس پہ کام نہ چلے آپ نے اس پہ چلا جانا ہے پی ڈی ایف پہ اور اس پہ بھی کام نہ چلے تو یہ اڈوبی والوں کے پاس چلا جانا ہے تو سب سے زیادہ جو مقبول ہے جو ہم لوگ یوز کرتے ہیں وہ یہ والی ہے پی ڈی ایف تو ورڈ کر مرٹر اب یہاں پہ اس کو سمپلی ڈریک کریں گے ڈریک کرنے کے بعد یہ فائل ہوگی اپلوڈ اور یہ آپ کو پھر وہی فارم دوبارہ واپس مل جائے گی سو گائز اب یہ دیکھیں کہ اب اس کو یہ پہلا اپشن کر لینا ہے یہاں پہ کلک کر دیں گے سو گائز وہ بٹن پریس کرنے کے بعد ہمارے پاس یہ آگیا اب ہم نے اس کو کرنا ڈاؤنلوڈ اور ڈاؤنلوڈ کرنے کے لئے سمپلی کلک کریں گے تو وہی جو ڈاکس کی فائل تھے وہ دوبارہ ادھر آگئی ہے اگر میں اس کو دکھانا چاہوں تو اس کے اوپر پی ڈی ایف کر سکتے ہیں پی ڈی ایف ٹو ورڈ کر سکتے ہیں اگر اس سے کام نہ چلے then گوگل ڈاکس کے اندر جائیں وہاں پہ اپنا ٹیکسٹ پیسٹ کریں چاہے تو جو مرضی فارمٹ آپ لینے اگر آپ کو پی ڈی ایف چاہیے تو پی ڈی ایف لے لیں ڈاؤنلوڈ پہ جا کے یہ دیکھیں پی ڈی ایف آگیا پلین ٹیکسٹ چاہیے تو وہ لے لیں اگر آپ نے zip فارمٹ لینے اپنا ٹائم ویسٹ نہ کریں آپ اس طرح کی گگز بنائیں ان کو پرموٹ کریں سوشل میڈیا پر ان کو ٹویٹر پر لگائیں ان کو اسٹرگرام پر لگائیں ان کو جہاں دل کریں لگائیں جہاں جہاں پہ بھی آپ کا کاؤنٹ ہے وہاں پہ لگائیں ہو سکتا ہے آپ کا کوئی نہ کوئی آرڈر آجائے جب آپ کا آرڈر آجائے تو مجھے ضرور بتائیے گا سو گائز اگر چینل پہ نیو ہے میں مجھے یاد رکھے گا پاکستان پہ اندہ بات